ڈیجیٹل کی چکا چوند میں گم ہے جب گاؤں گاؤں روشن کرنے کا دعوی ہو رہا ہے جب ہر گھر میں بلب جلانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے ایسے وعدوں کے بیچ ادھیروں میں ڈوبابانسوڑا کا بوخبر گاؤں حاکم کی ایک نظر چاہتا ہے کہ حکومت بوخبر گاؤں سے بے خبر ہے اس گاؤں میں ستر سال بعد بھی بجلی نہیں پہنچی ہے ڈیجیٹل انڈیا کی روشنی میں ترقی کی یہ تصویر بھی دیکھ لیجی یہ باسوڑا کے کھر ڈابرا گاؤں کی تصویریں جہاں اندھیروں کا بسیرہ ہے اس گاؤں میں سو سدھک پریوار آج بھی اندھیرے میں اپنی قسمت پر رو رہی سوچئے آدیواسی سماج کے نام پر سیاست کرنے والی ستہ تک پہنچ گئے لیکن آدیواسی بہولیس گاؤں کے لوگ آج بھی اندھیرے میں جینے کو مجبور ہیں ہمارے گاؤں پنچائت کھر ڈابرا پنچائت سمیتی باسوڑا جلہ باسوڑا میں لائٹ کی سمیشیا ہے آج بھی لگ بگ 100 سے 150 پریوار اندھیرے میں زیون یاپن کر رہے ہیں آزادی کے ستر سال ہو گئے آج بھی چمنی کے سہارے سوچئے پورا دیش دیوالی کی تیاری میں اپنے گھر کو روشن کرنے میں جھٹا ہے لیکن کھیٹ ڈابرا گاؤں کے اس گریب لوگوں پر نہ تو پرشاسن کی نظرہ انائت ہوئی اور نہ ہی سرکار کی سوچئے شہر سے کچھ ہی دوری پر یہ گاؤں بسا ہے شہر میں بجلی سے گھر روشن ہو رہی ہیں لیکن اس گاؤں کے لوگوں کی قسمت میں پرشاسن نے سرکار نے اندھیرہ لکھ بیا ہے بجلی نہیں ہونے سے کئی سالوں سے گاؤں کے لوگ کسی طرح چمنی کی روشنی میں کھانا بناتے ہیں بچے بھی چمنی کی روشنی میں اپنے بھوشک اور ٹیمٹی ماتا ہوا دیکھ رہے ہیں گرائمینوں نے ہر بار بجلی بھی بھاگ اور جلہ پرشاسون کے اس بارے میں اعوگت کر آیا لیکن کسی نے ان کی سمسے سننے کی جہمت نہیں اٹھائی گرائمینوں نے ایک عدد بجلی کی خاتیر ادھیکاریوں کو گیا پندے کر تھک چکے ہیں دیوالی کے موقع پر ان گرائمینوں کو ایک بار پھر سے نئی امید جگی ہے کہ شاید سرکار ان کے گاؤں میں بجلی پہنچانے کے نردیش دے تاکہ ان لوگوں کے گھروں میں ترکھی کی روشنی دکھائی پڑی دیپاولی کے تیوہار پر پورے دیش میں روشنی فیلے گی پر پردیش کے جنجاتی انچل کہے جانے والے بانسفڑا جلے کے کھیل ڈابرا گاؤں میں سو سے ادھیک پریوار ہے وہاں پر اس بار اوجالہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر اب تک آجاتی کے بعد سے اب تک ڈیڑھ سو پریواروں کو بجلی نصیب نہیں ہوئی ہے کئی بار گرامینوں نے جیدوٹ ویباغ جلہ پرشاشن اور نیتاؤں کو گیاپن دیا پر اب تک یہاں پر ویباغ نے بجلی نہیں پہنچائی ہے جس کارنٹ سے آج یہ پریوار آجاتی کے بعد سے اب تک اندھرے میں رہنے کو مجبور ہے